بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ایک اور خوبصورت اور ایمان افروز سوال و جواب کے نشست کی جانب جس میں آپ نے ایک کرسین لڑکی جس کا نام میری تھا اور پیشے کے اعتبار سے وہ ایک بینکر ہے اس کے چند ایسے سوالات کے جوابات دیئے جن کی بنیاد پر جن کی اساس پر پوری کرسینٹی بیس کرتی ہے یعنی عیسائیت میں جن بنیادی چیزوں پر یقین کیا جاتا ہے مثال کے طور پر نعوذ باللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا اززوجل کے بیٹے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بائبل کے ہی مطابق اور ان کے اپنے پریسٹ یعنی کے عیسائی پادریوں کے الفاظ اور معنی کے مطابق اس خاتون یعنی میری کو قائل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں اور وہ ایک نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مابوس کیا اور اس دنیا میں بھیجا سوال و جواب کا سلسلہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ لڑکی یعنی میری یہ سوال کرتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ بائبل میں کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تو میں آپ کو اپنے نالج کی روشنی میں دو ایسی آیات ہیں جو کہ ہماری بائبل میں موجود ہیں وہ سناؤں گی جن کے اندر خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جس میں پہلی جو آیت اس نے کوٹ کی وہ میتھیو کے چپٹر نمبر 3 آیت نمبر 17 کی تھی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا بزرگو برتر نے فرمایا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ میرا بیٹا جس کو اس دنیا کے اندر میں نے بھیجا ہے وہ میرا بہت ہی چہیتا ہے اور اسے تا قیامت موت نہیں آئے گی اور میں اس پر راضی ہوں اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور جو ہے وہ آیت کوٹ کی جو کہ جان کے چپٹر نمبر 3 ورز نمبر 16 کی تھی یعنی کہ آیت نمبر 16 میں وہ یہ تھی کہ جو خدا کا بیٹا ہے خدا نے اسے زمین کی جانے بھیج دیا اپنے بیٹے کو جو کہ اس نے پیدا کیا اور وہ تا قیامت اس دنیا تک جو ہے ہدایت کی روشنی پہنچاتا رہے گا تو دوستو ان دو سوالوں کا یعنی ان دونوں آیات کا جو حوالہ ہے یہ بہت سٹرونگ تھا اور کیس بڑا زبردست بلٹ اپ ہو گیا لیکن آڈینس کو ڈاکٹر صاحب نے تب ہی اپنے سہر میں مبتلا کر دیا جب دوسری آیت کا ترجمہ ابھی لڑکی نے مکمل نہیں کیا تھا کیونکہ وہ پڑھ رہی تھی اپنی کاپی کے اوپر سے اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو اکدم پورا کر دیا اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلی آیت کی جانے پر ہم آتے ہیں اور اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بات آپ نے کہی کہ یہ میرا بیٹا ہے جس پر میں راضی ہوں یعنی کہ میتھیو چپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 17 یہ بنیادی طور پر آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ غلط ہے اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر ان تمام لوگوں کو اپنا سن اپنا بیٹا گردانہ ہے اپنا نور گردانہ ہے جو خدا بزرگو برتر کے راستے پر چلتے تھے یعنی حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے پہلے جتنے انبیاء آئے بائبل کے ہر پارے میں ہر صفحے پر انبیاء کرام جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے راستے کو چھنا لوگوں کو دین حدایت کی دعوت دی ان تمام لوگوں کو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے راستے پر ان تمام انبیاء نے چھنا ان لوگوں کو خدا نے اپنا نور اپنا بیٹا گردانہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے چہیتے نور ہیں بلکہ ایسے ہی سمجھئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے پر اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو چلا رہے ہیں کرسینٹی اس میں دنیا میں سب سے پڑا مذہب ہے لیکن اس کا مطلب لوگوں نے غلط لے لیا کیسے غلط لے لیا دوسری آیت جس کا ریفرنس میری نے دیا تھا جس میں اس نے کہا کہ یہ کہا گیا ہے جان چپٹر 3 ورس نمبر 16 میں کہ خدا نے اپنا بیٹا پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اسے اس دنیا میں تا قیامت رشد و ہدایت کے لئے رکھا تو وہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ بکوٹن استعمال ہوا ہے اس آیت کے اندر جو آپ کہہ رہی ہیں اس کا مطلب لٹرلی یہ بنتا ہے کہ ایسا بیٹا جو کہ سیکچول ریلیشنشپ کے تحت پیدا ہوا تو آپ مجھے بتائیے کہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ خدا ان تمام چیزوں سے تو پاک ہے تو پھر یہ بیٹا پیدا کیسے ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور میں بھی خدا ہوں اور میری عبادت کرو نعوذ بللہ ایسا کبھی نہیں کہا اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ آپ کے تقریباً بتیس علماء کرام یعنی کہ بتیس پادریوں نے جو عیسائیت پر پوری دسترس رکھتے ہیں انہوں نے اس پوری آیت کو ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ بار بار ریویو کے لیے مختلف جگہوں پر پیش کیا اس کا ریویو کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ آیت کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ بلکل غلط ہے اور یہ فیبریکیٹڈ ہے اور اسے نکال دیا گیا ہے بائبل سے اگر آپ جو ریوائزڈ ورین ہے بائبل کا وہ پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کسی مسلمان کسی ہندو کسی اور شخص کی طرف سے نہیں بلکہ آپ کے بتیس جو ہیں وہ جگد علماء کی طرف سے یہ لکھا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے بیگوٹن یہ غلط لکھا گیا ہے غلط استعمال ہوا ہے اور اوریجنل یعنی کہ جو اصل مینسکرپٹ تھا جو اصل صحیفہ تھا جو ہے وہ بائبل کا یعنی انجیل کا اس میں کے لفظ موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا بزرگو برطر کے ایک نبی تھے بلکل اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ تھے حضرت آدم علیہ السلام تھے اور وہ خدا نہیں ہے اس بات کا آپ کو یقینا جواب مل گیا ہوگا جو آپ کا سوال ہے اب اس کے بعد راکس صاحب نے بلکل پلٹتے ہی یہ کہا کہ اب آپ اسلام لے آئیں گی تو اس خاتون نے کہا کہ میرے کچھ اور سوالات ہیں آپ ان کے جوابات دیجئے تو راکس صاحب نے کہا کہ آپ وہ سوال بھی کیجئے لیکن اگر میں نے ان کے جواب دے دیئے تو پھر اس کے بعد آپ کو اسلام لانا پڑے گا یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے لیکن آپ لے آئیے گا تو وہ کہنے لگیں کہ میں اگر مسلمان ہوئی تو میں پھر وہ مسلمان ہوں گی جو پریکٹسنگ یعنی کہ عملی مسلمان ہو تو سوال اس بہن کا دوارہ یہ تھا یعنی میری کا سوال یہ تھا کہ کہ بتائیے کہ آپ مسلمان لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے میں کتراتے کیوں ہیں اس کی جواب میں ڈاکٹر صاحب نے پھر یہ بتایا کہ آپ اگر قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اس کتاب کے اندر خدا بزرگ و برتر ارشاد فرماتے ہیں اپنے 99 ناموں کے بارے میں الرحمن الرحیم المالک القدوس لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ اب یعنی کہ باپ کا استعمال نہیں کیا بلکہ رب کا استعمال کیا اب رب کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا دنیا کو سسٹین رکھنے والا لیکن اب لفظ استعمال نہیں کیا اس کی وعدہ یہ ہے کہ اب کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی آپ کا فیزیکل باپ ہو وہ کہہرنے لگے کہ آپ اگر مثال کے طور پر اس کراؤڈ کے اندر میں کسی بچے کو کہوں کہ بیٹا آپ نے بہتچا سوال کیا تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر مجھے بیٹا کہہ رہے تو وہ ایسے بڑاپے کے طور پر کہہ رہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اے میرے جنسی بیٹے تو اگلا بچہ فوری طور پر میرے موہ پر تھپڑ مار دے گا کیونکہ اسے لگے گا کہ میں اس کی ماں کو گالی دے رہا کیونکہ اس کے اندر جنسی معاملہ جو ہے وہ انوال ہو گیا تو یہ بات پتا چلانا اور چلنا بہت امپورٹنڈ ہے اور بہت سے لوگوں کے یہ بات پتا نہیں چل دی تو اس طریقے سے اس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہی زبردست ٹکنیک کے ساتھ دیا اور اس خاتون کو جو ہے وہ خاموش کروایا اور کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نہ کسی اور بندے کو آپ لے کی نہیں آتے حضرت عیسیٰ کے علاوہ نہ آپ نے آج تک یہ کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نہ آپ نے کہا آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں آپ پروگرام ڈس طریقے سے ہیں کہ آپ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں اب اگر آپ ہمارے خدا کا بیٹا یہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً آپ نعوذ باللہ خدا بزرگ و برتر کی ذات پر سوال اٹھا رہے ہیں تو وہ پھر مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتا اس لیے ہم مسلمان یہ لفظ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے اور اگر آپ صرف بنیادی تعلیمات کی بات کریں تو ہم پھر عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آٹھوے دن آپ کے ختمیں کیے گئے مسلمانوں کے بھی عاقم دن ختمیں کیے جاتے ہیں وہ انہوں نے فرمایا کہ بائبل کی تمام جو رولز اور ریگولیشنز ہیں جو صحیفے کے اندر خدا بزرگ و برتر کی بتائے ہوئے رولز ہیں جو اصول ہیں ان پر عمل کیا جائے ہم بھی یہی بات کرتے ہیں آپ کی بائبل میں یہ تحریر ہے کہ اگر کوئی خدا بزرگ و برتر کے بتائے ہوئے راستے سے ڈیویئٹ کرے گا کہیں اور چلا جائے گا اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا ہم مسلمان بھی اسی بات پر یقین رکھتے تو یعنی آپ کوئی بھی اصول لے لیں جو دریتی سارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ اس اصول کو مسلمان مانتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج کرسنز کر رہے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ الکول کا استعمال کرتے ہیں مسلمان الکول کا استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ اسلام قبول کر لیں گی تو آپ یوں سمجھئے کہ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک زیادہ اچھی کرسن ہی بن گئی ہے ان لوگوں کی نسبت جو کہ سو کالڈ کرسنز ہیں اور وہ دین کے صحیح راستے پر نہیں چل رہے ہیں اس کے بعد لڑکی کچھ اور سوال کرنا چاہتی ہے لیکن اسے شاید یہ لگتا ہے کہ لوگ اس کے سوالوں کے جواب کے بعد اسے مجبور کریں گے کہ وہ اسلام قبول کریں تو وہ سوال ختم کر کے پیک اپ کر کے جانے لگتے ہیں لیکن ڈاکسر آپ اسے روکتے ہیں اور مزید سوال کرنے پر اکساتے ہیں جس کے بعد لڑکی اگلا سوال کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے بھی یہ کہا کہ ہم مسلمان کرسنز سے زیادہ بہتر کرسنز ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا تو ڈاکسر آپ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کرسنیٹی سے مراد آپ کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی گئی تعلیمات کے مطابق اپنے زندگی کو تعمیر کرنا اور اس کے ذریعے رضا الہی کا حصول تو یقین جانے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں لیکن ہم انہیں پوچھتے نہیں ہیں وہ اس لیے نہیں پوچھتے کیونکہ انہوں نے ہمیں کبھی یہ نہیں کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خدا بنا دیا ماذا اللہ یا وہ خدا کے ساتھ شریک ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا پوری بائبل کے اندر کہیں پہ یہ موجود نہیں ہے تو اگر آپ نے اپنے پاس ایک کہانی بنا لی ہے تو اس کہانی کو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو دوستو یہ ایک ایسا خوبصورت مقالمہ تھا جس پر وہاں پر موجود ہر شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق سے سرشار ہوا اور ڈاکٹر صاحب کے لیے دادو تحسین کے نعرے تو بلند ہوئے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی مغفرت اور ان کی بخشش کے لیے دعا کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جگہد علامہ کرام کو دین اسلام کے ساتھ منسلک رکھے تو دوستو آج کی انفرمیٹیو ویڈیو کا وقت ختم ہوئے شاہتا ہے آپ سے ملاقات و گگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی